تُو ہے تُو ہی آقا تُو ہے آقا تُو سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ اسماع الحسنہ میں سے ایک نام الباسط بھی ہے جس کا مطلب ہے خیرِ کسیر عطا کرنے والا قرآن پاک میں ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہو له اضعافاً کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ توجعون تم میں کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے الباسط کا ذکر اکثر القابض کے ساتھ آتا ہے بے شک یہ دونوں نام مختلف معنی رکھتے ہیں مگر معنی اور مطلب کے حوالے سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اللہ خیرِ کثیر عطا کرنے والی ذات ہے جو اپنے بندوں میں اپنی خیر بانٹتا ہے اور ان کی تمام ضروریات پوری فرماتا ہے اور کئی طریقوں سے بہت فیاضانہ برتاؤ کرتا ہے وہ زندگی بخشتا ہے وہ اجسام کو روح عطا کرتا ہے وہی سانس لینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے اسی نے تمام دنیا کو ہوا سے خمسہ عطا کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اللہ کی حمد بیان کی اور اس سے اس کی دو خوبیوں کے وسیلے سے یوں دعا کی اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے اے اللہ جو چیز تُو عطا کرنا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تُو روک دے کوئی دے نہیں سکتا اسی طرح جب بھی ہمیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ہمیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے انہی اسماع الحسنہ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے وہ یقیناً ہمارے ساتھ بہت فیاضانہ برطاؤ کرے گا کیونکہ وہ بہت خیرے کسیر عطا کرنے والا ہے ہم سب کا ہے تُو ہی آکا تُو ہے آکا